ہیلو دوستو نمسکار میرا نام روی فرجبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹوپ چینل دیو اوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپ گلائے ہیں ہمارے پاس ہے ڈسکور 125 سبائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ہیڈ کے کیم روکر کی فٹنگ کی کیسے اس کے ہیڈ میں اس کے کیم روکر کو فٹ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ڈسکور 125 سبائک کا ہیڈ ہے ہیڈ کے اندر کی سائیڈ اس کے کیم روکر کی فٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر ہیڈ کی فٹنگ ہمیں کرنی ہوگی اور اس کے سائیڈ میں اس کے روکر کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیے ہیڈ میں کیم روکر کی فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی کیم ہے یہ اس کے ہیڈ کی کیم دی گئی ہے کیم کے اوپر کی سائیڈ یہاں پر روکر کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر روکر کو لگانے کے لئے دوستو سب سے پہلے اس کی کیم کو ہمیں ہیڈ کے اندر کی سائیڈ پٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے روکر کی فٹنگ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کیم کو لگانے کے لئے اس کے بیرنگوں میں ہلکہ اوئل یعنی کہ مولیل کا یوج ہمیں کرنا ہوگا دیکھئے اوئل کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ کے بیرنگ میں اوئل کو ہمیں یوج کرنا ہوگا دیکھئے دونوں سائیڈ بیرنگوں میں اوئل کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کی کیم کو ہمیں ہیڈ کے اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ والا بیرنگ یہاں پر اس خانچے میں ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور آگے کی سائیڈ یہاں پر یہ بڑے والا بیرنگ ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کی سائیڈ ایک لوگ دیا ہوتا ہے ایک لوگ کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی تو چلیے ہیڈ کیم کو ہم یہاں پر لگاتے ہیں اس کے بعد نوک پلاس کی ساہیتہ سے ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں نوک پلاس کو ہمیں کیم میں پکڑنا ہوگا اور اسے ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے کیم کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کے بیرنگ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اسے ہمیں نیچے کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں بیرنگ کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائڈ یہ جو آپ دیکھا رہے ہیں یہ اس کے کیم کا لوگ دیا گیا ہے اس لوگ کو ہمیں اس والے کھانچے میں ریجسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں سوک کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور نوک فلاس کی ساہیتہ سے اسے ہمیں اندر کی سائڈ ارجیکٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کیم کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے روپ روپ کی ہمیں فٹنگ کرنی ہوگی دیکھیں کیم کافی اچھی طریقے سے ارجیکٹ ہو چکی ہے اور اس کے لوگ کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے تو چلیے روپ روپ کی فٹنگ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا روپر ہے روپر کو ہمیں کیم پر اوپر کی سائیت میں ارجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں روپر کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی روپر کی فٹنگ یہاں پر کرنے کے لئے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے روپر کی پن دی گئی ہے روپر کے اندر کی سائیڈ دو بیرنگ لگے ہوتے ہیں ایک بیرنگ اس کا سائیڈ لگا ہوتا ہے اگر بیرنگ ڈیمیج ہو جائے تو آپ بیرنگ بھی چاہے نکلا سکتے ہیں اور روپر کی پن میں یہاں پر دیکھیں سات نمبر کی چوڑیا دی گئی ہے جس سائیڈ اس میں چوڑیا دی گئی ہے اس سائیڈ سے ہمیں پن کو باہر کی سائیڈ رکھنا ہوتا ہے تاکہ پن کو نکالنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے پن کو ہمیں لگانا ہوگا اس سائیڈ اس میں چوڑیا دی گئی ہے اور اس سائیڈ سے ہمیں اسے اندر کی سائیڈ اڈجیسٹ کرنا ہوگا اسے لگانے کے لئے ہلکہ ہوئیل اس پر ہمیں لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے روکر کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی دیکھیں روکر کیپٹن یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ سے اس پن کو ہمیں لگانا ہوگا اور اس پن کو ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے کافی آرام سے اس کی پن کو ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے بیرنگ ہوتے ہیں ان میں باریک گولیاں دی گئی ہے اور انیوں کے باہر نکلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے یہ دیکھیں پن اندر کی سائیڈ جا چکی ہے اس کے بعد اسے ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس سائیڈ سے روپر کی فٹنگ واقعی سی بریکے سے آر چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ کے روپر کی ہمیں فٹنگ کرنی ہوگی اور اسی کے حساب سے روپروں کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ کے روپر کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس سائیڈ کا روپر دیا گیا ہے اس روپر کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس روپر کو ہمیں یہاں پر لگائیں گے دیکھیں اس روپر کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے روپر کی پن دی گئی ہے اس پن کو ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا پن کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے ہلکے اویل کا ہمیں اس پر یوز کرنا ہوتا ہے دیکھیں اویل کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کی پن کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد سے ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہے ہوگا یہ دیکھیں دونوں سائیڈ کے روپر کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اور اس کی کیم کی جو ہٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد نوک پلاس کی سائیتہ سے اس کی کیم کو چلا کر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کی کیم کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ہیڈ میں جو کیم روپر کی فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو بجال ڈسکور ایک سو پچی سیسی بائک کے ہیڈ کیم روپر کی فٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کر پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والا وٹن جرور دبائیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی سب ہی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں شکریہ شکریہ